آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی ایچ اے اسلام آباد کا ایک ایسے فیس کا لائی وزٹ کروانے جا رہا ہوں جس کی لوکیشن بہت زیادہ پرائیم ہے جس کو آپ مین ایکسپریس وے روار ٹی چوک سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں جی میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈی ایچ اے فائیب اسلام آباد کی آج میں آپ کو ڈی ایچ اے فائیب اسلام آباد کا لائی وزٹ کروانگا یہاں پہ جتنے بھی بلوگز ہیں ان میں پلوٹ کی کیٹیگری اور ان کی پریزز کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکرشن کروں گا میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت بینیفیشن رہی ٹائٹینیم گروپ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں جواد محمود جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینیم گروپ کے پلیٹ فارم سے آپ کو ریل سٹیٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے آج میں جس سوسیٹی کا لائی وزٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈی ایچے فیس 5 اسلام آباد اسٹر میں موجود ہوں ڈی ایچے فیس 5 اسلام آباد میں میری بیک سیٹ پہ آپ دیکھیں تو ڈی ایچے فیس 5 کا مین گیڈ ہے جس کو آپ مین اسلام آباد ایکسپریس وے رواڈ ٹی چوک سے ایکسس کر سکتے ہیں ڈی ایچے فیس 5 کی جو لوکیشن ہے وہ ڈی ایچے فیس 2 کے بالکل اپوزیڈ مین اسلام آباد ایکسپریس وے پہ ہے اسٹر میں موجود ہوں مین بولے وارڈ پہ میری لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ فرسٹ راؤنڈ اپوزیڈ ہے جس کی کنسٹرکشن کا کام جو ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے آج میں آپ کو ڈی ایچے فیس 5 اسلام آباد کا لائی وزٹ کرواؤں گا یہاں پہ جتنے بھی بلوکس ہیں ان میں پلوٹس کی کیٹیگری اور پریزز کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا اسٹر میں موجود ہوں ڈی ایچے فیس 5 اسلام آباد کی مین بولے وارڈ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ راؤنڈ اپوزیڈ ہے جس کی کنسٹرکشن کا کام جو ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے ڈی ایچے فیس 5 کی جو ایکسس ہے اس کو آپ مین اسلام آباد ایکسپریس وے سے ایکسس کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری رائٹ سائٹ پہ یہ جو آپ کو گھر نظر آ رہی ہے یہ بی بلوک ہے اور میری لیفٹ سائٹ پہ یہ ای بلوک ہے ای بلوک میں ایک کنال کے پلوٹس کی کیٹیگری ہے اور بی بلوک میں ایک کنال اور دس ملہ پلوٹس کی کیٹیگری ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو میں اے اور بی بلوک کا وزٹ کرواتا ہوں ای بلوک میں اسٹر میں موجود ہوں یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے بلوک میں ایک کنال کے پلوٹس کی کیٹیگری ہے ایک کنال کا پلوٹ آپ کو اے بلوک میں دو کروڑ پچھتر لاکھ سے لے کر چار کروڑ کے پلس منس میں ملتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں برینڈ نیو گھر لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو ساڑھ ساتھ کروڑ سے لے کر ساڑھ آٹھ کروڑ کے پلس منس میں ملتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کی ڈیزائننگ جو ہے وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے کیونکہ آج کل جو ہے سپینیش ڈیزائن کا ایٹیلین ڈیزائن کا جو ہے نا لوگ انٹیریئر ڈیزائن کرواتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کی جو ڈیزائننگ ہے کنسٹرکشن ہے وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اے بلوک میں راؤنڈ آبورڈ کا کنسٹرکشن کا کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے بیسیکلی میرا لائی وزٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ کلائنٹس جنہوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کر رکھی ہے یا جو یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈی ایچے فیس 5 میں ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں یا ہمارے وہ کلائنٹس ہیں جو وزٹ نہیں کر سکتے تو وہ میرے لائی وزٹ کے تھرو جو ہے سوسائٹی کی جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے اس کا انہیں آئیڈیا ہو سکے کہ کون سے بلاغ میں کہاں پہ ڈیویلیمنٹ کس حق تک کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جن لوگ نے یہاں پہ پلاؤٹ بائی کر رکھا ہے تو ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ انہوں نے جس بلاغ میں جس ٹریڈ میں پلاؤٹ بائی کی ہے وہاں پہ کس حق تک جو ہے گر کنسٹرکشن ہو چکی ہے وہاں پہ کس حق تک جو ہے عبادی آ چکی ہے اب میں آپ کو جو ہے بی بلاغ کا وزٹ کرواتا ہوں یہ ہم بی بلاغ کی طرف جا رہے ہیں بی بلاغ میں بھی جو ہے اس ٹرم میں موجود ہوں یہاں پہ جو ہے فٹ پات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فٹ پات کا کام بھی ہو رہا ہے دیویلیمنٹ جو ہے سوسیٹی ہر بلاغ میں جو ہے کافی تیزی سے کر رہی ہے ڈی ایچ اے فیس پائیف میں ڈی ایچ اے فیس پائیف میں آپ کو ایک کنال اور دس ملہ کے پلاؤٹس ملتے ہیں دس ملہ پلاؤٹ کی جو پرائز ہے وہ دو کروڑ بیس سے لے کر دو کروڑ پچھتر لاکھ تک آپ کو دس ملے کا پلاؤٹ ملتے ہیں اور ایک کنال کا پلاؤٹ جو ہے وہ دو کروڑ پچھتر لاکھ سے لے کر چار کروڑ کے پلس منس میں آپ کو ایک کنال کا پلاؤٹ ملتا ہے اگر آپ بی بلاغ میں جو ہے برینڈ نیو گھر لینا چاہ رہے ہیں تو دس ملے کا گھر آپ کو ڈی ایچ اے فیس پائیف کے بی بلاغ میں آپ کو جو دس ملے کا گھر ملتا ہے وہ ساڑھے پانچ کروڑ سے لے کر چھے کروڑ تک ملتا ہے اور ایک کنال کا گھر ساڑھے ساتھ کروڑ سے لے کر ساڑھے آٹھ کروڑ کے پلس منس ملتا ہے ڈیپینٹ کرتا ہے کہ گھر کی جو کنسٹکشن کس طرح کی ہوئی بھی ہے اور ڈیزائننگ دیپینٹ کرتا ہے کہ ڈیزائننگ جو گھر کی ہے وہ سپینیس ڈیزائن کا گھر بناوا ہے یہ اٹیلین ڈیزائن کا گھر بنابا ہے تو اس کے حساب سے جو ہے نا گھر کی پرائز ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس ٹیم پہ جو کمرشل پروجیکٹس ہیں کافی تیزی سے کمرشل پروجیکٹس بن رہے ہیں اور یہاں پہ کمرشل کی جو ایکٹیویٹی بھی ہے وہ بھی فیوچر میں بہت جلد جو ہے یہاں پہ برینڈز وغیرہ جو ہے فوڈ چینز ہوگی برینڈز کی اوٹلیٹ ہوگی یہاں پہ وہ جلد اوپن ہو جائیں گے الیٹ بینک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیٹ بینک کی برانچ یہاں پہ اوپن ہے جو کیفلی اوپریشنل ہے اس ٹیم میں موجود ہوں سیکٹر سی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹر سی میں جتنے بھی آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ ایک کنال ہیں سیکٹر سی میں بھی ایک کنال کے پلوڈ کی کیٹیگری ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک کنال کا پلوڈ جو ہے دو کروڑ پچتہ لاکھ سے لے کر تین کروڑ پچتہ لاکھ کے پلس منس میں ملتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ کے پلوڈ کی لوکیشن کیسی ہے اگر آپ سیکٹر سی میں ایک کنال کا گھر لینا چاہ رہے ہیں برینڈ نیو گھر تو آپ کو ایک کنال کا جو گھر ملتا ہے وہ ساڑھے ساتھ کروڈ سے لے کر ساڑھے آٹھ کروڈ کے پلس منس میں ملتا ہے ڈی ایچے فیس پائیو کی لوکیشن بہت دا پرائیم ہے ایک تو ڈی ایچے فائیو جو ہے سی ڈی ای سیکٹر میں آتا ہے اور دوسرا جو ہے آپ اسے اسلامباد ایکسپریس وے سے ایکسس کر سکتے ہیں ڈی ایچے فیس ٹو اور ڈی ایچے فیس فائیو کا جو ہے بریج بننے جا رہے ہیں فلائیور بننے جا رہے ہیں اگر آپ نے ڈی ایچے فیس ٹو جانا ہو یا گیگا مال تک جانا ہو تو ویڈاوڈ آئینی ٹریفک سکنل جو ہے آپ ایزلی فلائیور کے تھرو جو ہے آپ گیگا مال تک جا سکتے ہیں اب میں آپ کو جو آگے کے سیکٹر ہیں جن میں سیکٹر ڈی ایچ جے ایف ایف ون کے اور جی بلوک ہیں ان کا وزیٹ کرواتا ہوں وہاں پہ پلوٹ کی کیٹیگری اور ان کی پریجنس کے حوالے سے جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کرتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے رائٹ سیڈ پہ سیکٹر بی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ سیکٹر سی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ڈی ایچ ایف ایس فائیو میں جو ہے اس ٹائم پہ گیس بھی آویلیبل ہے یہ ڈی ایچ ای فیس فائیو کی جو ہے مین ایکسپریس ویر ڈی ایچ ای کی جسے آپ سیکٹر جی سیکٹر ڈی ایف اور جے اور کے بلوک کو جنے ایزی اپروچ کر سکتے ہیں یہ جو سیدھی روڈ جاتی ہے یہ ڈی ایچ ای کا جو فیس سکس ہے اور فیس سیمن جسے ڈی ایچ ای ویلی بھی کہتے ہیں وہاں سے بھی آپ جو ہے نا یہاں سے ایزلی اس کو جو ہے نا اپروچ کر سکتے ہیں ڈی ایچ ای فیس سکس اور ڈی ایچ ای فیس سیمن کو فیوچر میں جو ہے کہوٹا کلر سیدہ روڈ سے بھی جو ہے نا آپ ڈی ایچ ای فیس سکس کو جو ہے نا ایزلی اپروچ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سیکٹر ڈی کا جو ہے ویزٹ کرواتا ہوں اور یہاں پہ جو پلوٹس کی پریزیز ہیں اور جو پلوٹس کی کیٹیگری ہیں اس کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو ڈیٹیلز پروائیٹ کرتا ہوں سیکٹر ڈی میں دس ملہ اور ایک کنال کے پلوٹس کی کیٹیگری ہے دس ملے کا پلوٹ آپ کو ایک کروڑ نوے سے لے کر دو کروڑ بیس کے پلس منس پہ ملتا ہے اور ایک کنال کا پلوٹ جو ہے وہ ڈائی کروڑ سے لے کر تین کروڑ پچیس کے پلس منس پہ ملتا ہے سیکٹر ڈی میں دس ملہ پلوٹ کی کیٹیگری جو ہے بہت لیمٹیڈ ہے سیکٹر ڈی کے بعد میں اب آپ کو سیکٹر جے کے ایف ایف ون کا جو ہے ویزٹ کرواتا ہوں اور وہاں پہ کون کونسی پلوٹس کی کیٹیگری ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیلز پروائیڈ کرتے ہوں موسیقی 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 یہ میری رائٹ سیڈ پہ سیکٹر F اور F1 ہے اور لیفٹ سیڈ پہ سیکٹر J اور K ہے سب سے پہلے میں آپ کو سیکٹر J اور K کا وزیٹ کرواتا ہوں ڈی ایچے کا ہیڈ آفیس بھی جو ہے ڈی ایچے فیس فائی میں فیوچر میں بننے جا رہا ہے جس کی کانسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اب یہ میری لیپ سائیڈ پہ دیکھیں میرا کمرمن اگر آپ کو دکھا ہے تو یہ سیکٹر D ہے اور میری رائٹ سائیڈ پہ سیکٹر J ہے سیکٹر J میں دس ملہ پلوٹ کی کیٹیگری ہے اور جو وہ اوپر آپ کو ہائٹ پہ گار بنے وہ نظر آ رہے ہیں وہ سیکٹر C ہے جہاں پہ ایک کنال کے پلوٹ کی کیٹیگری ہے آپ یہ دیکھیں یہ سیکٹر D ہے اور وہ ہائٹ پہ جو گھر بنے وہ نظر آ رہے ہیں وہ سیکٹر C ہے ہاں جی ویوری جسٹم میں موجود ہوں ڈی ایچ اے فیس فائی اسلامباد کے مین بولے وارڈ پہ اور یہاں سے جو ہیں میں آپ کو جتنے بھی بلوکس ان کا اوورویو دیتا ہوں میری بیک سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہوگا کہ یہ سیکٹر K اور اسکری ٹاور فور کی طرح وہ جو آپ کو پیچھے ٹاور نظر آ رہے ہیں وہ اسکری ٹاور فور ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گری سٹکچر جو ہیں بن چکی ہیں اور وہ میرا کیمرہ میں نے اگر آپ کو دکھائے تو وہ جو ٹینکی آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ ٹینکی کے پاس جو گھر بنے میں ہیں اور وہ جو پلوٹس ہیں وہ سیکٹر K ہے وہاں پہ ایک کنال کے پلوٹ کی کیٹیگوری ہے یہ مری даль سیٹ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو یہ جتنے بھی گھر بنے میں نظر آ رہے هو açہ جو بلوک ہے یہ سیکٹر کے ہے سیکٹر کے میں ایک کنال کے پلائٹ کی کیٹیگوری ہے جہاں پہ جو پلوٹ کی پرائز کوڑندھا ہ confrontation میں بہت دارے 30 바� Ranch Brainпонٹ میں آپ کو سیکٹر کے میں پلوٹ ملتا ہے سیکٹر کے لیکشن کوڑا ہے وہ اچھی برائد آج آگاستائی relation ڈیمانڈ ہے سیکٹر کے میں پلوٹ بائی کرنے کے لیے اس ٹیم میں موجود ہوں سیکٹر جے میں اور سیکٹر جے کی جو لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ پرائیم ہے اس کے سراؤنڈی میں جو ہے ہلز کا ویو ہے اور یہاں پہ جو ہے دس ملہ پلوٹ کی کیٹیگری ہے دس ملے کا پلوٹ آپ کو ایک کروڑ پچاسی لاکھ سے لے کر دو کروڑ پچیس کے پلس منس میں ملتا ہے سیکٹر جے میں جو ہے پارک بناوا ہے اور یہ کافی اچھی لوکیشن پر پارک بناوا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو جتنے بھی پلوٹس ہیں وہ کافی اچھی لوکیشن کے پلوٹ اب میں آپ کو سیکٹر ایف ایف ون جی اور ایچ بلوگ ان کا وزٹ کرواتا ہوں وہاں پہ پلوٹس کی کیٹیگری اور پریزز کے والے سے آپ کو ڈیٹیلز پرویڈ کرتا ہوں سیکٹر جی اور سیکٹر ایچ میں جو ہے ایک کنال کے پلوٹس کی کیٹیگری ہے سیکٹر ایچ میں پریز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دو کروڑ پچھتر لاکھ سے لے کر ساڑھے تین کروڑ کے پلوٹس میں پلوٹس میں ملتا ہے اور سیکٹر جی میں آپ کو ایک کنال کا پلوٹ دو کروڑ پچیس لاکھ سے لے کر دو کروڑ اسی کے پلوٹس میں ملتا ہے ڈی ایچے کا ہیڈ آفیس جو ہے وہ تو ابھی اس ٹیم پر ڈی ایچے فیز ون میں موجود ہے لیکن ایک اور آفیس جو ہے ڈی ایچے فیز فائف میں جو ہے بنانے جاری ہے سکر ہے اسٹرے میں موجود ہوں ایف بلوگ میں سیکٹر ایف میں سیکٹر ایف میں پانچ مللہ آٹ مللہ دس مللہ اور ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹ کی کٹیگری آبیلیبل ہے اب جو لوگ ڈی ایچے میں گار بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا پلوٹ بائی کرنا چاہ رہے ہیں فیوچر میں گار بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ دس مللہ ایک کنال کا پلوٹ بائی نہیں کر سکتے تو وہ پانچ مللہ آٹ مللہ کا پلوٹ بائی کر سکتے ہیں سیکٹر ایف میں اگر آپ ڈی ایچے فیز ون اور فیز ٹو میں دیکھیں وہاں پہ اس ٹیم کافی پاپولیشن آ چکی ہے وہ کافی مچور فیز ہیں ڈی ایچے فیز ون اور فیز ٹو اب وہاں پہ آپ کو ایک کنال کا پلوٹ جو ہے پانچ ساڑے پانچ کروڑ کے پلاس ملیس میں ملتا ہے لیکن ڈی ایچے فیز ٹی Brock میں امکہ تیم سے ساڑے تین سے لے کر چار کروڑ کے پلاس ملیس میں ملتا ہے تین کروڑ کا بھی آپ کو ایک کنال کا پلاوڈ ڈی فن کا بھی ملتا ہے وہیلوڈی پہنٹ کرتا ہے سیکٹر میں اور لوکیشن پہ سیکٹر اے فیز میں administer ہاتھ Into Sector's 잎作ران میں دس ملے کا پلوٹ جو ہے ڈیڑھ کروڑ سے لے کر ایک کروڑ پینسٹھ کے پلس منس میں ملتا ہے اور ایک کنال کا پلوٹ جو ہے وہ ایک کروڑ پچاسی لاکھ سے لے کر ڈائی کروڑ کے پلس منس میں ملتا ہے آپ کو سیکٹر ایف امید کر دوں آپ کو آج کا لائی وزیٹ کافی پسند آیا ہوگا ڈی ایچ اے فائی سے ریلیٹیڈ یا ڈی ایچ اے کی جتنے بھی فیزز ہیں کسی بھی فیزز کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر دیئے کے نمبر پر مجھ سے کنٹیکٹ کریں میرا یہی سیم نمبر واتس ایپ اور ایمو پر بھی اولیبل ہے فور اوورسیز کلائنٹ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ